بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یہ طرف سے آپ سب کو مدرسٹے کی بہت بہت مبارک ہو اگرچہ ہمارے مذہب کے مطابق اور ویسے بھی ہر دن مدرسٹے ہوتا ہے ماں کے بغیر تو کوئی دن نہیں ہوتا مگر اگر دکھا جائیں انٹرنیشنل جو ڈیز ہوتے ہیں ان کی سیلیبریشنز کو تو ان میں سے جو میرا فیوریڈ دن ہے جو پسندیدہ ترین دن ہے وہی یہی ہے مدرسٹے فادرسٹے بھی اندید تو میں اپنی ماں کے لیے تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بھرکتی رہتی ہوں تو جس سے میں نے اپنے ایک اپلوڈ میں بتایا ہوا ہے کہ میری دو بیٹیں ہیں ماشاءاللہ تو مجھے خیال آیا کہ وہ ایسا نہ فیل کریں کہ ماں جو ہے وہ ہر ٹائم اپنی ماں کو یاد کرتی ہیں تو مگر ہمارے لیے اپنے چینل پر شاید خیال ہوگا پہلے بھی لیکن چھوٹے بیٹے نے ایسا کہا کہ آپ نے ہمارے لیے نہیں کچھ کیا محبت کے اظہار نہیں کیا حالانکہ بچوں کو بھی پتہ ہوتا ہے لیکن کیونکہ یہ سلسلہ ایسا ہے کہ میں خود ماں کی بیٹی ہوں اور میں ہم سے بہت ہاشا محبت کرتی ہوں اور سب سے زیادہ انہی کے محبت سے اپنے لیے بھی دعا اور محبت جو یہ ساری خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں اپنی ماں سے سننا دیکھنا لینا بہت اچھا لگتا ہے میں نے ان سے وعدہ کیا تھا ایک بہت پیارا میں نے کبھی موویز نہیں دیکھی بہت کم زندگی میں دیکھی ہوں گی اس میں سے ایک پاکستانی مووی ہے جس کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے سانگ ہے دیفنیٹلی مگر کچھ سانگ جس محبت ہی ہوتے ہیں کچھ چیزیں بس محبت ہی ہوتی ہیں میرا چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ صرف موٹیویٹ کرنا کہ ہمیں اصلی محبتیں ہماری کونسی ہیں ہمیں ان کے لئے بہت بولڈ ہونا چاہیے اور ان کے لئے ہمیشہ سوچتے رہنا چاہیے اور انہی کے لئے کچھ نہ کچھ کرتے بھی رہنا چاہیے خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنشتال پاک کا گھرانا صحابہ کرام میریا گرچہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامے در میں سبح نے ہمارے حادی و رہنمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت کی ان کے ساتھ ساتھ رہے ان کے لئے اور باقی والی اولیاء اور جیتے بھی اللہ پاک کے پیارے ہستیاں ہیں ان سے محبت کرنا ہمارے مصلف ہونا چاہیے اور اسی چیز کو موٹیویٹ کرنے کے لئے میں نے یہ چینل بنایا اسی طرح ہی خدا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرمہ ہر کسی کو اپنے والدین پیارے ہوتے ہیں ہونے بھی چاہیے مگر میں نے پہلے پہ کہا تھا کہ ہر کسی کی زندگی کا ہیرو سمٹائم دونوں ہوتے ہیں سمٹائم کوئی ایک ہوتا ہے تو میری زندگی کی ہیرو میری ماں ہیں اور میں نے پہلے ان کے لئے دیا ہے اور ابھی یہ جو کہ سانگ اپنے بچوں کو تھوڑا سا حصہ جس کا ڈیٹیکیٹ کرنے لگی وہ دونوں بہت کونشیس ہو کے بیٹھے میں ہوئے ہیں ایکسائیٹیڈ ہیں تو اس کا ایک حصہ میں نے پہلے بھی اپنے والدہ کے لئے کچھ عرصہ پہنے کیا تھا اور میں نے ان سے پھر پرامیس کیا تھا کہ نیکس پیلے ایسا آئے گا سپیشل تو اس کا ایک حصہ میں آپ کے لئے کروں گی یعنی اسی سانگ میں جو ہے وہ اپنے اولاد کے لئے بھی ہے اور اپنے والدین سے محبت کا برملا اظہار کیا کر اپنی اولاد سے محبت کا برملا اظہار کیا ہے اللہ پاک پر بردگار سے دعا ہے کہ ہماری محبتوں کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں اور ہم انہیں دیکھ کر خوشی خوشی زندگی بزار کریں اور ہزبینڈ کا بھی اپنا روم ہوتا ہے ان کے لئے بھی میں اسی لئے جب سے میں نے چینل بنایا تھا میری دو ورنی انیورسٹریز جو ہیں وہ گزری ہیں دونوں پر میں نے چھو چھوٹی ویڈیوز بنا کر آپ کے ساتھ اپنے خوشی شیئے اللہ پاک تمام میریٹ جو ومن ہیں ان کے ہزبینڈ کا سایہ ان کے سر پر سلامت رکھیں اور وہ اپنے کیونکہ وائف اور بچوں کی تمام تر خوشیہ اور سیکیورٹی اور ایک کمٹی زندگی مطلب انہیں کے ساتھ ہوتی ہے تو اب میں اپنی بچوں کے لئے یہ کروں گی اپنی محبت کا احسان مجھے دل سے نہ بھولانا مجھے دل سے نہ بھولانا تیرے بین میرا جیون کچھ نہیں تیرے بین میرا جیون کچھ نہیں کچھ نہیں پھول برمکے خیلے غم غم نہ کوئی میلے تیرے بین میرا جیون تیرے بین میرا جیون کچھ نہیں تیرے بین میرا جیون تیرے بین میرا جیون کچھ نہیں کچھ نہیں مجھے دل سے نہ بھولانا چاہے روکے یہ زمانہ مجھے دل سے نہ بھولانا چاہے روکے یہ زمانہ نہیں parce Entele من تیرے بزنگ تیرے بین میرا جیون